اس سلسلے میں ربیعہ ابن کعب اسلامی کی ایک روایت جیسے باہم مسلم رحمت اللہ علیہ لائے کتاب الزادین کتاب الرقاق میں وہ روایت پیش کر دو روایت اس طرح ہے یہ بات مسلم شریف کی ہے حضرت ربیعہ ابن کعب اسلامی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتے تھے اور آپ کو جب وضو کی ضرورت ہوتے ہیں اور جب آپ کو حاجت جانا ہوتا تھا تو پانی لے کر کے آپ کے ساتھ جاتے تھے میں آپ کے ساتھ سوتا تھا وضو کے لیے پانی لے آتا تھا حاجت کے لیے پانی لے آتا تھا آپ کی دیگر ضروریات بھی پوری کر دیا کرتا تھا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا ربیعہ بس ماغو دیکھو برے لیے یہ رک جاتا ہے دیکھو نبی مختار ہے ربیعہ سے کہہ رہے ہیں ماغ ربیعہ ماغ ارے بے وہ کوئی آگے دیکھ چاہے آگے دیکھ یہی مت رک جا سلنی پہ مت رک ماغ ربیعہ ماغ یہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن آگے کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے بس یہی رک جا رہا ہے سلنی ماغ ربیعہ مصباق کہا دیکھو مختار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ماغ ربیعہ ماغ حضرت ربیعہ بھی بہت ہوشیار تھے چاہتے دنیا بھی ماغ سکتے تھے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اب یہاں آپ کے ساتھ سوتا ہوں نا آپ کے ساتھ رہتا ہوں نا جنت میں بھی اسی طریقے سے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مرافقہ منہ رفاقت صحبت ساتھ اللہ کے رسول فَإِنِّي أَسْعَلُكَ مُرافقہ تَكَفِ الْجَنَّة آپ کے ساتھ میں جنت میں بھی رہنا چاہتا ہوں آپ کے بنگلے کا جاروب کشوی بنا دیا جائے تو چلے گا جارو لگانے والا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں فَإِنِّي أَسْعَلُكَ مُرافقہ تَكَفِ الْجَنَّة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمہ اچھا اب غیر ادالی تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے اس کے علاوہ کچھ ماغو تو بہت بڑی بات ہے یہ اب غیر ادالی اس کے علاوہ کچھ ماغو یہ بھی زد پہ آگئے قُلْ تُو حُوَ دَاک اے اللہ کے رسول وہی چاہیے مجھے حُوَ دَاک یہی چاہیے مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ماغو نہیں کچھ نہیں ماغتا میں میں یہی ماغ رہا ہوں اے اللہ کے رسول مجھے آپ کی رفاقت جنت کے اندر چاہیے کہا کہ ایسا کرو زیادہ سجدے کر کے ذرا میری مدد کرو اگر بریلوی مولوی یہ آخری ٹکڑا حدیث کا پڑھ دے تو اس نے جو ردے قائم کیے ہیں نا وہ ردے گر جائیں گے نا تو ایسا کرو زیادہ سجدے کر کے اپنے اوپر میری مدد کرو جب تم نماز کے ذریعے اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤ گے تو کچھ تھوڑی بہت خامیہ جو رہیں گے اللہ تعالیٰ سمجھ سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ شاید تمہیں میری رفاقت دے دے لیکن تمہیں کسرت سجود کی میں ترغیب دے رہا ہوں زیادہ سجدے کر کے تم میری مدد کرو دنیا میں رفاقت حضرت عربیہ کو حاصل تھی تمنا ہے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مجھے جنت میں بھی ملے اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ بتایا گیا جو میرا خیال ہے سب سے زیادہ مشکل ہے نماز نماز میرا رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دیکھا تھا نا ان کے کھڑاؤں کی آواز آگے 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 آ رہی تھی جبریل سے پوچھے کون ہے کہ بلال ہیں کہ اللہ کے رسول آگے آگے جا رہے ہیں وہ جو جبریل وہ آگے آگے جا رہے ہیں آپ نے آ کر پوچھا کہ بلال تم کونسا عمل کرتے ہو کہا کہ اللہ کے رسول کچھ زیادہ عمل تو نہیں کرتا اللہ کے رسول جب دیو عضو شکست ہوتا ہے میں عضو بنا کر کے دو رکعت کہیے تو عضو پڑھتا ہوں عادت ہے میری شاید اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے مجھ پر مہربان ہے اور جنت کے اندر اس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا ہو جنت میں داخلے کے لئے بنیادی چیز نماز کی پابندی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فائنی علیہ نفسی کا بکسرت سجود زیادہ سجدے کر کے ذرا میری مذہب کرو بنیادی بات یہ نکلی کہ محبت صرف زبان سے کرنا کافی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے محبت کا ثبوت اطاعت ہے